شروع تشوری کے ایجنڈا سے درشکوں ایک سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک سکھے کے دو چہرے ہوتے ہیں ایسے ہی ایک کہانی کے دو چہرے ہوتے ہیں آج میں دن جو چہروں کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ صرف سائیکولوجیکل ہی نہیں ہے وہ صرف کالپنک نہیں ہے وہ ریالٹی میں ہے ایک سکھے کے دو پہلو یعنی ایک طرف وہ وقتی ہے جن کے پاس پہلی بار جیون میں پہلی بار کونسٹیٹیوشنل پوزیشن آئی ہے سامبیدھانک پوزیشن ہے ل.و.پ کی لیڈر آف اوپوزیشن یعنی نیتا پردپکش وپکش کے نیتا جتنے اور ڈیفینیشن ہو سکتے ہیں وہ دے دیجئے آپ لیکن کوئی بھی ڈیفینیشن راہل گاندھی کو پردھان منتری نہیں بنا سکتی کم سے کم آج کی تاریخ دو ہزار چوبیس کے الیکشن کے ریزلٹ کے بعد کسی بھی حال میں ل.و.پ کا مطلب پردھان منتری نہیں ہوتا اور وپکش کا مطلب ستہ پکش نہیں ہوتا چاہے ہندی کی کوئی بھی آپ ڈکشنری کھول لیجئے اور میں تو کہتا ہوں رینن مارٹن بھی کھول لیجئے انگریزی بھی نہیں بتا سکتی کیونکہ کچھ چیزیں فیکٹس ہوتی ہیں جیسے یہ فیکٹ ہے کہ ایمرجنسی کب لگی تھی ایمرجنسی کس پارٹی نے لگائی تھی ایمرجنسی کس نیتا یا نیتری نے لگائی تھی اور آج آئیرنی یہی ہے کہ انہی کے پریوار والے انہی کے پارٹی والے کونسٹیٹیوشن کو سمویدھان کو بچانے کی بات کرتے ہیں یہ بات سننے میں بہت وچتر لگ سکتی ہے لیکن آجب دیش کی گزب کہانی تو یہاں بھی ہے کہ جو ہندوستان میں رہتے نہیں جن کو مزا مزا چار دن ہوئے ہیں تھوڑے فالور کیا مل گئے سوشل میڈیا پہ وہ اپنے آپ کو پردھان منتری سے تلنا کرنے لگتے ہیں جو بھارت کے ناگرک ہو سکتے ہوں لیکن جو بھارت میں رہتے نہیں وہ بھارت کے پردھان منتری بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں لوگ بولیں گے آپ کس کی تلنا کر رہے ہیں لیکن بات تلنا کی نہیں یہ سوشل میڈیا میں ایک ویکتی ہے دروہ وراتھی نام یہ جرمنی میں رہتے ہیں مہنگی مہنگی گاڑیاں آٹو باند میں چلاتے وہاں کے ہائیویز کو جہاں پہ گاڑیوں کی سپیڈ جتنی ہندوستانی گاڑیوں کی میکسیمم سپیڈ ہوتی ہے ڈھائی سو دو سو چالیس دو سو ساٹ تین سو اتنے پہ چلتی ہیں ہزاروں روپے کے دوبائی کے بہت اوچی بیلنگ میں بیٹھ کے کیک کھایا جاتا ہے ایک پیس ہزاروں روپے کا اور وہ سجیشن دے رہا ہے کہ بھارت کی سرکار کو اور پردھان منتری کو کہ اگر میں پردھان منتری ہوتا یہ ساتھ سمندر پار بیٹھ کے تھوڑے بہت پولوارز لے کے کہہ رہے ہیں اگر میں پردھان منتری ہوتا تو سڑک نہیں بناتا سڑک نہیں بناتا اور یہ وہ ہی ہیں جن کو کانگریس پارٹی دیکھو 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 ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کس طریقے سے سپورٹ کرتے تو اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک وہ جو ایل او پی کو پردھان منتری سمجھ کے بیٹھے ہیں وہ جن کی خود کی دادی نے خود کی پارٹی نے ایمرجنسی لگائی وہ سمجھ دھان کو بچانے کی بات کرتے ہیں تو it sounds funny funny is the word اور دوسری طرف یہ سوشل میڈیا سیلف پروکلیم سینسیشنز جو تھوڑے بہت اُلٹے سیدھے ویڈیوز بنا لیتے ہیں لوگ کہیں گے آپ کیا کمپیر کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں یہ سوشل میڈیا پہ جانبوچ کے جن کے فالوئنگ ہے اور آج ڈیبیٹ میں شہزاد ہوں گے وہ تو سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کس طریقے سے ان سوکالڈ لوگوں کو استعمال کرتی ہے یا کیا ہے کانگریس پارٹی نے لیکن یہ گلت فہمی نہ راحل گاندھی کو ہونی چاہیے اور نہ ان سوشل میڈیا کے سوکالڈ انفلوینسرز کو ویڈیش میں بیٹھ کے اوٹو بان پہ 200 کلومیٹر کی سپیٹ پہ گاڑی چلانے والے کہہ رہے ہیں اگر میں پردھان منتری ہوتا تو دیش میں سڑک نہیں بناتا اور کانگریس پارٹی اس کو ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی پوش کر رہے ہیں تو کیا بناتے سڑک نہیں بناتے تو میرا تو یہ سوال ہی گلت میں اپنے آپ کو ہی کہہ رہا ہوں سوال کرتا پردھان منتری بننا کوئی دو چار سو یا دو چار ہزار یا دو چار لاکھ یا دو چار کروڑ لائکس پولوز یا انسٹاگرام پہ جو بھی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا وہ لانا نہیں ہوتا نہیں ہوتا یہ وہ لوگ ہیں جو سوچ کے بیٹھے ہیں کہ سوشل میڈیا ہی زندگی ہے انہوں نے ہی کانگریس پارٹی کو سمجھایا کہ دیکھو آپ نے بی جے پی کو ہرا دیا ہے تو کسی سمجھدیار ویکتی نے کانگریس پارٹی میں بولا کیسے ہرایا ہم تو 99 پہ ہیں شہزاد کی پارٹی تو 240 پلس ہے بولے psychological ہی ہرا دیا ہے جیسے psychological ہی اتر پردیش میں بابا کو ہرا دیا ویسے بولو آپ کہ آپ نے psychological ہی موڈی کو ہرا دیا یہ اتنی بے تکی بات ہے کہ LOP بن گئے تو سوچ رہے کہ پردھان مندری بن گئے emergency کہہ رہے ہیں آج جو ہے وہ emergency سے خراب ہے آج uncalled emergency ہے کہہ رہے ہیں یہ لوگ اور کہہ رہے سمویدھان بچاؤ جنہوں نے پریس کلب میں جا کے کونسا بل پھاڑا تھا ذرا یاد دلا دیجئے ان کو اگر یاد نہیں ہے تو یہ سمویدھان بچانے کی بات کرتے تو موقع نہیں